دوستو السلام علیکم تو اچھا دوبائی آنے والے تمام بھائیوں کے لیے ایک بہت زیادہ اچھی خبر ہے بہت ٹائم کے بعد جو ہے اس قسم کی جب حبریں ملتی ہیں دلل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو دوبائی آنے والے تمام بھائیوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ لوگ دوبائی کے اندر ویزے ویزے کے اوپر آ رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے ویزے ویزے اوپن کر دیئے ہیں اور اس کے علاوہ اور کون کون سے ویزے جو ہے اوپن ہوئے ہیں تو ویڈیو کے اندر جو ہے آپ میرے ساتھ بنے رہے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہیں تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اچھا یہ بھی بات کر لیتی ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے جو ہے تقریباً دو منت پہلے پاکستانیوں کے اوپر جو ہے ویزٹ ویزے کے اوپر پبندی لگ گئی تھی دوبائی کے اندر تو وہ کیا ریزن تھا کس وجہ سے لگی تھی وہ بھی میں نے ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا تو اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو وہ ویڈیو دیکھ کے آپ جو ہے وہ جان سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کے اوپر ویزٹ ویزے کے اوپر کیوں پبندی لگ گئی تھی تو ابھی جو ہے اگر آپ لوگ ویزٹ ویزے کے اوپر آتے ہیں تو آپ لوگ آن لائن اپلائی کر کے یا کسی بھی ایجنٹ کے طرح یا ایجنسی کے طرح جو ہے آپ لوگ دبائی کے اندر ویزٹ ویزے کو پر آ سکتے ہیں وہ کون کون سی ریکوائیمنٹ ہے وہ میں ڈسکرپشن باکسے اندر ایڈ کر دوں گا کہ آپ لوگ کون کون سی رولز کو فالو کرتے ہوئے جو ہے یہاں پر آ سکتے ہیں یہ مشکل بات نہیں ہے ابھی بات کر لیتی ہیں کہ اگر آپ لوگ دبائی کے اندر کام کے سلسلے میں یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے یہاں پر ویزے اوپن ہو گئے ہیں لیکن ویزے جو ہے یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ٹرانس گارڈ کے طرح یا ڈیلس کے طرح یہاں پر اپلائی کرتے ہیں یا جتنی بھی سپلائر کپنی ہیں تو ان کے ویزے صرف ابھی اوپن ہوئے ہیں تو بسیکلی سپلائر کپنی جیسے کہ ٹرانس گارڈ ہو گیا اس کے علاوہ ڈیلس کو ہو گیا یہاں پر آپ لوگ کو مختلف ویزے ملتے ہیں جیسے کہ ائرگرافٹ لیلنر ہو گیا ائرپورٹ لوڈر ہو گیا سیکیورٹی کے اندر اپلائی کرتے ہیں آپ لوگ ڈرائیور کے اندر اپلائی کرتے ہیں آسکیپنگ کے اندر اپلائی کرتے ہیں اور بھی کافی زیادہ جو ہے ویزے یہاں پر آپ لوگوں کو ملتے ہیں آپ لوگوں کے جو بھی مطلب ایجوکیشن ہے جو بھی آپ لوگوں کا لبش کہتے ہیں کہ ہم میں نے اس کام میں آنا ہے تو وہ آپ لوگ مختلف جنسی کی طرح اپلائی کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ لوگ راولپنڈی کے اندر ایک ایجنسی ہے جی ایم ایس وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری کپنی ہے لیکن آپ لوگ کسی بھی ایجنٹ کو پیسے نہ دیں خود ہی جائیں خود ہی اپنا ایکسپیرینس بیلڈ کریں خود ہی اپنے آپ کو جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو اچھا طریقے کے ساتھ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ویزے کا پروسس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کسی اور کپنی کے طرح یہاں پر آنا چاہتے ہیں یا آزاد ویزی کے اوپر آنا چاہتے ہیں تو وہ ویزے ابھی تک نہیں اپنے ہوئے لیکن انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ بھی اپن ہو جائیں گے اور اس قسم کی جو بھی اپ ڈیٹ رہی گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں گا تو اگر آپ لوگ ابھی دوبائی کے اندر رہ رہے ہیں لیکن بہت زیادہ گڑنیو سی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اور اس قسم کی جو ہے کوئی بھی اپ ڈیٹ اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو آپ لوگ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو فٹا فٹ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں